اسلام علیکم ڈیسٹورنٹ تھانکیو باری مچ آپ نے میری پہلی ویڈیوز دیکھی ہم کو لائک کیا سبسکرائب کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ میری آنے والی ویڈیوز کو بھی آپ دیکھیں گے لائک کریں گے اور شیئر کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے نان ٹریڈنگ کنسن جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نان ٹریڈنگ کنسن یا نان گورنمیٹ آرگنیزیشن یا نان پروفٹ آرگنیزیشن اور اکاؤنٹنگ کی کون کون سی بکس مینٹین کرتی ہیں اور ہم کس طریقے سے ان کی بکس میں ریکارڈنگ کرتے ہیں کہ نان ٹریڈنگ کنسن کے لیے ہم کون کون سی اکاؤنٹنگ بک بناتے ہیں اور اس میں انٹریس کیسے کی جاتی ہیں جو نان ٹریڈنگ کنسن ہوتی ہیں یہ نان پروفٹ آرگنیزیشن ہوتی ہیں وہ کی پروپر بکس آف اکاؤنٹس مینٹین نہیں کرتی کیونکہ ان کا پرپس جو ہے وہ ارنگ پروفٹ نہیں ہوتا تو وہ کون کون سی بکس مینٹین کرتی ہیں اس میں فاسٹ ہے کیش بک وہ کیش بک بناتے ہیں جس میں وہ کیش کی ریسیٹس اور پیمنٹس ریکارڈ کرتے ہیں ریسیٹس اور پیمنٹس اکاؤنٹ بناتے ہیں جہاں سے وہ کیش بک سے ٹرانسفر کرتے ہیں ریسیٹس اور پیمنٹس میں اور سیم پھر انکم ایکسپین ٹیچر اکاؤنٹ بناتے ہیں جو کہ وہ انکم ایکسپین ٹیچر سے ٹرانسفر کرتے ہیں انکم انکم اند ایکس پینٹیچر اکاوانٹس کے بات بوں بانک بانتی ہے اب ہم دیکھیں کیسے منٹین کی جاتی ہے receiving کسٹ بنایا جاتی ہے انکم اند ایکس پینٹیچر ایسے بانتا ہے اور بالانسیٹ تین کیسے بانتی ہے فرس ہم یہ دیکھتی ہوں کی بھی چیکش بک ہوتا کیا ہے لیکن اس پر ہم پل cows k판 کلام کرتا ہے ہم نے کہا Belarus بک و念 ریسیٹس آف کاش سال فہمایز هنگ سن Peru in debit side and payment of cash for various expenditures credit side دیکھیں ہم already cash book بنا چکے تھے جس میں ہم نے کہا تھا simple cash book two column cash book and ہم نے کہا تھا three column cash book جس میں ہم نے cash اور bank discount پڑا تھا کہ cash book کی ایک side receipt side ہوتی ہے دوسرے side payment side ہوتی ہے تو cash آپ کے پاس آ رہا ہے یا آپ کے پاس bank میں پیسے آ رہے ہیں تو آپ اس کو debit side پہ یا receipt side پہ record کرتے تھے اور credit side آپ نے اس کی payment side بنائی ہوئی تھی جہاں پر جتنی بھی آپ payments کرتے تھے وہ cash سے کر رہے ہیں یا bank سے کر رہے ہیں ہوں تو ہم اس کی credit side پہ record کرتے تھے تو سیم اسی طرح ہی اس کی cash book بنتی ہے ایک اس کی receipt side ہوتی ہے اور ایک اس کی payment side ہوگی یا ایک اس کی debit side ہوتی ہے یا اس کی credit side ہوتی ہے تو debit side پہ آپ کون سے interest record کرتے ہیں debit side in payment cash and various expenditure credit تو expense teacher آپ کے credit ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جتنے بھی آپ کے receipts ہوتے ہیں وہ آپ کی debit ہو جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہے second ہم دیکھتے ہیں receipts and payment account receipts and payments account کے ہے it is a summary of cash book یہ cash book کی ایک summary ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ آپ cash book بناتے ہیں اس کی debit side receipt side ہوتی ہے اور credit side جو اس کی ہوتی ہے وہ payment side ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں جیسے کہ ہم نے cash book کہا تھا کہ receipts side of the cash book is source are entered in debit side and payment cash of the expenditure is credit تو جو receipt ہوتی ہے وہ اس کو ہم debit کرتے ہیں اور جو payments ہوتی ہے اس کو ہم credit کرتے ہیں سیم اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو it is a summary of cash book it also started with the cash balance and ends with closing balance of cash all the entries are debit side of cash book are grouped under main headings like donations, subscriptions, membership fee, entrance fee, interest received and recorded debit side of receipts and payment account دیکھیں اس میں کہا کہ یہ cash book کی ایک summary ہوتی ہے جو کہ cash balance سے ہی start ہوتی ہے یہاں پہ cash receipts and cash جب payment پڑتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا opening balance ہوگا تو first of you آپ receipt side پہ record کریں گے اور same اسی طرح آپ کا closing balance آئے گا تو آپ نے opening اور closing balance دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں receipt and payment side تو آپ کے پاس cash کا opening balance ہوتا ہے اور جب آپ close کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کا cash کا closing balance آجاتا ہے تو دیکھیں آپ کس چیز کو debit کریں گے receipt side پہ receipt side جب آپ بنا رہے ہوں گے receipt and payment side کی receipt side تو اس میں آپ کے donations آئیں گی subscriptions آتی ہیں membership fees آتی ہے interest fee یہ simple سی بات ہے جتنی بھی آپ کے receipt آئیں گی وہ آپ کے receipt side پہ آتی ہیں جس کی ہم نے ایک example لگ دی کہ donations ہو سکتا ہے subscription, membership fee, interest fee, interest received and recorded debit side تو یہ آپ کی کونسی ہوگی debit side پہ record کریں گے receipts and payment side accounts کے receipts and payments جو آپ بنایں گے receipt and payment account اس کی debit side پہ آپ record کریں گے donations, subscriptions, membership fee, interest fee, interest received تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ receive کر رہے ہوں گے اس کو اپنے کے side پہ record کرنا ہے receipt side پہ record کرنا ہے similarly are the entries on the credit side of cash book اور also under main heading like salaries, rent, utility bills, etc different ہو سکتے ہیں جتنے بھی آپ expenditure کرتے ہیں and recorded credit side of receipts and payment account دیکھیں receipts اور payment account ہے اس کی آپ جتنے بھی expenditure کریں گے وہ آپ اس کی credit side پہ record کریں گے اور جتنے بھی receipts ہوں گے آپ ان کو debit side پہ record کریں گے تو آپ نے یہاں بتا دیا کہ یہ ایک summary ہے cash book کی جس کی ایک side receipts ہوتی ہے اور دوسری side اس کی payment ہوتی ہے تو receipts side میں جتنے بھی receipts ہوں گی جتنے بھی آپ کی جیسے آپ کہتے ہیں آپ کی revenue ہوتی ہے جتنے بھی آپ receive کر رہے ہوگے وہ آپ کی receipts side پہ جاتی ہو جتنے بھی آپ expenditure کر رہے ہوگے یا payments کر رہے ہوگے وہ آپ کی payment side پہ record ہوتا ہے تو یہ آپ کا receipts and payment account بن جائے گا اسی طرح اگر next دیکھیں آپ نے income and expenditure account بنانا ہے it takes the place of income statement یہ بالکل income statement کی طرح بنتا ہے لیکن income statement تو آپ trading concern کے لیے بناتے ہیں اس organization کے بناتے ہیں جو profitable organization ہو جس کا purpose profit earning ہو لیکن آپ یہ non-profit organization کے لیے بنا رہے ہیں تو اس لئے اس کو income and expenditure کا نام دیا جاتا ہے income statement کا نام نہیں دیا جاتا as the non-trading concern have no motivation for earning profit دیکھیں ان کا purpose earning profit نہیں ہوتا ان کا basic purpose جو ہے وہ آپ کی welfare ہوتا ہے social welfare ہوتا ہے ان کا profit earning income motive نہیں ہوتا یہ ان کا purpose نہیں ہوتا therefore they do not prepare income statement as it is prepared as case of trading concern دیکھیں یہ trading concern بناتے ہیں یہ وہ organization بناتے ہیں جن کا purpose earning profit ہو جن کا purpose profit earning نہ ہو وہ صرف income and expenditure account بناتے ہیں the non-trading concern only prepare the income and expenditure account where all the income of the period are recorded on the credit side and expenses of all the period on a debit side دیکھیں یہاں پہ بتایا جتنے بھی آپ کی income ہوگی وہ آپ کی side record کریں گے credit side پر اور جتنے بھی آپ کے expense teacher ہوں گے وہ آپ debit side پر record کریں گے the excess of income over expense teacher اگر آپ کے income زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو surplus کا name دیتے ہیں اور اگر آپ کے expense teacher زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو deficit کا نام دیتے ہیں جبکہ income statement میں جب آپ کی income زیادہ ہوتی تھی تو آپ اس کو profit کا name دیتے ہیں اور جب آپ کی income کم ہوتی تھی تو آپ اس کو لاؤس کا نام دیتے تھے کیونکہ وہ پروفٹ اینڈ لاؤس کے لیے بنائی جاتی تھے انکم سٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاؤس اکاؤنٹ جبکہ انکم اینڈ ایکسپینٹ ٹیچر اکاؤنٹ کا پرپس پروفٹ نہیں ہوتا پروفٹ ارننگ نہیں ہوتا اس کا پرپس جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کی ویل فیر ہوتا ہے تو اس وجہ سے جب آپ اس کی انکم سٹیٹمنٹ بناتے ہیں یا انکم ایکسپینٹ ٹیچر اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس میں اگر آپ کی ایکسس جو ریوینیو ہے یا جو انکم ہے وہ آپ کی سرپلس میں ہے یہ انکریز کر گی آپ کے ایکسپینٹ ٹیچر تو اس کو آپ سرپلس کا نام دیں گے اور اگر آپ کی ایکسپینٹ ٹیچر زیادہ ہیں اور آپ کی جو ارننگ ہے یا جو انکم ہے وہ کم ہے تو اس کو آپ ڈیفیسیٹ کا نام دیں گے اور پھر سیم اسی طرح جب ہم اس کی بیلنس شیٹ بنائیں گے تو جو سرپلس ماؤنٹ ہوگا یہ کیپیٹل فنڈ کے ساتھ جا کے پلس ہوتا ہے اور جو ڈیفیسٹ جا ہوتا ہے یہ کیپیٹل فنڈ سے جا کے مائنس ہوتا ہے دیکھیں جیسے کہ آپ عام اور نارمل جب بیلنس شیٹ بناتے تھے اس میں بھی جب پروفٹ ہوتا تھا تو آپ اس کو بیلنس شیٹ میں جا کے آپ کیپیٹل کے ساتھ ایڈ کر رہے تھے اور لاز کو کیپیٹل سے مائنس کرتے ہیں جبکہ یہاں پہ آپ کیپیٹل فنڈ کا نام دیتے ہیں کیپیٹل کو اس لئے جتنا پروفٹ ہوگا جو آپ کا ایکسیس ریوینی ہوگا یا ایکسیس انکم ہوگا اس کو سرپلس کا نام دیں گے اور وہ کیپیٹل فنڈ کے ساتھ ایڈ ہوگا اور اسی طرح اگر آپ کا ایکسپینٹیچر زیادہ ہیں اور آپ کا ڈیفیسٹ ہے تو وہ آپ کے کیپیٹل فنڈ سے مائنس ہوتا ہے اسی طرح دیکھیں ہم اس کی بیلنس شیٹ بنائیں گے جیسے کہ ہم نے ون بائی ون کیا کہ پہلے آپ نے کیش بک کو ڈسکس کیا کہ کیش بک کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں ریسیٹس اینڈ پیمنٹ کو ڈسکس کیا اس کے بعد آپ نے انکم ایکسپینٹیچر کو ڈسکس کیا اب ہم آگے چل کے بیلنس شیٹ کو دیتے ہیں بیلنس شیٹ بھی اس کی سیمپل ہی جیسے جو ٹریڈنگ کنسن ہے ان کی بنائی جاتی ہے اسی طرح ہی بنتی ہے صرف اس میں آپ کا کیپیٹل فنڈ انوالب ہوتا ہے کیسے آتا ہے بیلنس شیٹ ان کیس آف نانٹریڈنگ کنسن اس پر پرپیرد ان دی یوجل مینر ان کنسس آف آل لائی بیلیٹیس ان ایسیٹس آن دے ڈیٹ آن ویچ ایٹیس پرپیرد دے ایکسیس آف ایسیٹس آور لائی بیلیٹیس اس ٹرم کیپیٹل فنڈ آر جنرل فنڈ دیکھیں یہاں پر کوئی پارٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور لائی بیلیٹیس کم ہیں تو جو اماؤنٹ اس میں آ جاتی ہے جو بچ جاتی ہے لائی بیلیٹی سائٹ پر جو اماؤنٹ آپ کی ایکسس ہونی چاہیے اس کو آپ جنرل فنڈ یا کیپیٹل فنڈ کا نام دیتے ہیں فرزمپل آپ کے ایسیٹس ہیں ٹوینٹی روپیز اور آپ کی لائی بیلیٹی ہے ٹین روپیز دیکھیں دونوں سائٹس ایکل نہیں ہیں جب دونوں سائٹس ایکل نہیں ہیں تو ریمیننگ جو ٹین روپیز ہے وہ آپ کا کیپیٹل فنڈ ہوگا جیسے کہ میں بتا چکا کہ آپ کا جو کیپیٹل فنڈ ہوتا ہے اگر آپ کو انکم ایکسپنٹیچر میں سرپلس ہو ہے تو وہ کیپیٹل کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے کیپیٹل فنڈ کے ساتھ اور اگر کیپیٹل فنڈ ہے تو وہ آپ کیپیٹل فنڈ سے مائنس کر دیتے ہیں جتنا بھی آپ کا ارننگ ہوتی ہے وہ آپ کی کہاں چلی جاتی ہے کیپیٹل فنڈ میں چلی جاتی ہے جو آپ کا اسیئر کی ارننگ ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کا کوئی کیپیٹل نہیں آتا کوئی ایسا اونر نہیں ہوتا جو اس بزنس میں کیپیٹل لارہا ہو یہ نان پروفٹ نان اور جو ہے گورنمنٹاز گورنیزیشن ہوتی ہے اس کے پروپر ایکاؤنٹس بھی نہیں بنائی جاتے تو اگر آپ کے ایسیڈ زیادہ ہیں اور لائیبیلٹیز کم ہیں تو جو ریمیننگ بیلنس ہوگا اس کو آپ کسی اس کا نام دیتے ہیں کیپیٹل فنڈ کا نام دیتے ہیں اسی طرح اگر آپ کا سرپلس آیا ہے تو سرپلس آپ کو ٹوٹل کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کا کیپیٹل فنڈ میں جائے گا کیونکہ ایڈ ہوگا اور اگر آپ کے پاس کیپیٹل فنڈ نہیں ہے تو سرپلس آپ کا کیپیٹل فنڈ کی جگہ پہ چلا جاتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دیفرنس بیٹوین یا دسٹینکشن بیٹوین ریسیٹس اور پیرمنٹ اکاؤنٹ اور انکمنٹ ایکسپینٹیچر اکاؤنٹ ان دونوں میں کیا دیفرنس ہے نمبر ہم دیکھتے ہیں ریسیٹس اور پیرمنٹ اکاؤنٹ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں انکمنٹ ایکسپینٹیچر اکاؤنٹ ہم ریسیٹ اور پیرمنٹ میں فرس دیکھتے ہیں یہ آپ نانٹریڈنگ کنسن کے لیے بناتے ہیں جبکہ انکمنٹ اکاؤنٹ آپ کے لیے بناتے ہیں یہ آپ کا نانٹریڈنگ کنسن کے لیے بنایا جاتا ہے اسی طرح گب دیکھیں نمبر ٹو اٹھ ریکارڈز اور ریسیٹس آف پیرمنٹ آف کیش آر چیک اونلی آپ کی جتنی پیرمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ ریکارڈ کرتے ہیں وہ کیش آر چیکس کی ہوتی ہیں اور اگر آپ دیکھیں انکمنٹ ایکسپینٹیچر میں تو اٹھ ریکارڈ اونلی انکمنٹ ایکسپینٹیچر دیورنگ دا کرنٹیئر آپ کے کرنٹیئر کے جو انکمنٹ ایکسپینٹیچر ہوتے ہیں آپ اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اسی طرح گب دیکھیں تھرڈ پوائنٹ میں اٹھ ریکارڈز سیٹس آر پیرمنٹ ویڈاوٹ کنسنڈرنگ ویڈر to for current year اور previous year for next year دیکھیں اس میں آپ کے آپ کیا کیا کنسیڈر کر سکتے ہیں current year کے بھی previous year کے بھی اور next year کے بھی جبکہ انکمنٹ ایکسپینٹیچر میں the record انکمنٹ ایکسپینٹیچر relating to the current year اونلی اس میں صرف اور صرف آپ current year کے ریکارڈ کریں گے previous year کے یا next year کے ریکارڈ نہیں کریں گے اسی طرح اگر آپ دیکھیں balance sheet میں تو the balance sorry next in receipts and payments میں the balance is in this account is either cash in hand or cash at bank or balance or bank overdraft تو آپ کے پاس یہ کیا آتا ہے cash کا balance آئے گا یا bank کا balance آئے گا یا bank overdraft آئے گا it's mean کہ bank سے آپ نے overdraft کیا ہوئے آپ نے extra money بھی withdraw کی ہوئی ہے the balance is in this account represents surplus or deficit جب انکمنٹ ایکسپینٹیچر ایکاونٹ بنائیں گے تو اس میں آپ کا یا surplus آتا ہے یا deficit آتا ہے جبکہ آپ receipts and payment بناتے ہیں تو یہاں پہ جیسے ہم پڑھ چکے تھے پہلے بھی کہ cash کا opening balance اور cash کا ending balance آتا ہے جبکہ آپ کا income and expenditure میں آپ کا کیا آتا ہے surplus اور deficit آتا ہے اسی طرح اگر آپ آگے چل کے دیکھیں کہ یہ بنائے کیسے جاتے ہیں income and expenditure اور receipts جو ہے آپ کی income and expenditure account اور receipts and payment دیکھیں جب آپ receipts and payment بناتے ہیں تو آپ کی debit side receipts ہو جاتی ہے اور credit side payment ہو جاتی ہے receipts and payment account جبکہ income and expenditure account میں expense teacher آپ کے debit ہوتے ہیں اور income آپ کی credit ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے opposite سے چلتے ہیں کیوں ہیں ایسے opposite ہیں کہ receipts جتنا بھی ہوگا وہ income and expenditure کی credit side پہ یا income side پہ جاتا ہے کیونکہ receipts اور income دیکھیں دونوں آپ کی income اور receipts ایک ہی ہوتی ہیں کہ جو آپ receive کرے وہ ہی آپ کی income ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے donations بتایا subscription بتایا interest fees بتایا یہ آپ کی receipts ہوں گی اور یہ آپ کی کہاں چلی جاتی ہے income side پہ چلی جاتی اسی چلی جو آپ کی payments ہوں گی payments میں آپ کے پاس کیا کیا ہوگا جیسے ہم بتا چکے سے salaries ہوتی ہیں آپ کی utilities bills ہوتے ہیں اور different آپ کے expenses ہوتے ہیں جو آپ نے payments کی ہوتی ہیں وہ آپ کے expenditure سائٹ پہ چلی جاتی ہیں تو دیکھیں یہ cross بنائی جاتے ہیں ہمیشہ جو receipts ہے وہ income سائٹ پہ جائے گا جو payments ہے وہ expenditure سائٹ پہ چلا جاتا ہے اسی طرح اگر ہم آگے چل کے تھوڑا اس کو explain کریں تو ہم نے کہا receipts اور payments میں کیا چیز آتی ہیں and expense teacher اور income میں کیا چیز آتی ہیں اگر receipts سائٹ دیکھیں تو یہاں پر opening balance آئے گا وہ cash balance بھی ہو سکتا ہے subscriptions آپ کے آسکتی ہیں fee from non members جو آپ کے members نہیں ان سے fee receive کرتے ہیں municipal grant donation for building funds and interest کوئی بھی آپ donation دیتا ہے آپ وہ record کرتے ہیں subscription record جتنی بھی receipts ہوتی ہے وہ آپ یہاں پر record کرتے ہیں یا آپ capital fund ہے آپ اس پر interest آرہا ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پر record کر دیں گے اس طرح and incident expenses جتنے بھی آپ کی expenses ہوں گی یا payments آپ کی ہوں گی جتنی بھی payments ہوتی ہیں وہ credit side پر record کرتے ہیں تو receipts اور credit میں جو difference آتا ہے وہ cash یا bank closing balance آتا ہے یہ آپ bank balance تھا تو جتنی بھی payments کر رہے ہیں وہ bank سے کر رہے ہیں تو ادھر آجیں گی آپ کی receipts income side پر آجیں گی جیسے subscription fee from non member fee from non member municipal grant آجتا ہے interest آجتا ہے اور deficit آجتا ہے تو یہ آپ کی کیا آگئی تمام کی تمام آپ کی income and expenditure side پر آجتا ہے اس deficit یہاں پر کیوں آیا deficit اس لئے ہے کہ آپ expenditure side زیادہ ہوگی جب آپ اس income minus کریں تو یہاں پر deficit آجتا ہے اور اگر آپ کی income side زیادہ ہے تو expenditure آپ minus کریں تو یہاں پر surplus آجاتا ہے اسی طرح expenditure میں کون سے آئیں گے یہ salaries آپ آجتا ہے اس طرح board laundry and domestic help آپ بھی یہاں پر آجتا ہے کیونکہ opposite چلتے ہیں rent and rates آپ نے payment کی یہ بھی آپ کا یہاں پر آجے گا cost of car expenses بھی آپ آجتا ہے drugs and incidental expenses تو وہ بھی آپ یہاں پر آجاتا ہے تو دیکھیں جتنی بھی payment side ہیں وہ expenditure میں آجیں گے اور جتنی بھی آپ کے receipts ہیں وہ آپ کی income میں آجاتی ہیں اسی طرح ان دونوں کا comparison آپ کر لیں گے اگر آپ expenses زیادہ ہے تو آپ deficit آئے گا اور اگر آپ income زیادہ ہے تو آپ پر surplus آتا ہے income and expenditure account میں دیکھیں جب بھی ہم بناتے ہیں تو ہم receipts کو income side پر record کرتے ہیں payments کو expenditure record کرتے ہیں اور اگر دونوں sides پر ہم دیکھتے ہیں کے کون side زیادہ ہے اگر income side زیادہ ہے تو expenditure minus کرتے تو surplus آجاتا ہے اور اگر expenses آپ زیادہ ہیں تو income آپ minus کریں تو deficit آجاتا ہے اور اگر surplus ہے تو capital fund میں چلا جاتا ہے جا کے ایڈ ہو جاتا ہے تو capital fund سے minus ہو جاتا ہے تو یہ آج کا topic کی جو میری transactions کو کیسے record کیا جاتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ کوئی question کوئی کی رئیو آپ کمیٹس پر لکھ سکتے ہیں میں اس کا reply کروں گا میری ویڈیو کو like share کریں thank you very much